السلام علیکہ یا وارث موسیٰ خلیم اللہ السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ السلام علیکہ یا وارث امیر المؤمنین ولی اللہ تروت پڑے محمد وعالی محمد جیسا کہ برادرہ نے برادر عزیز نے پیان فرمایا کہ آج کی شب حلال محرم کی شہدت آئی گئی اور یہ شب پہلی شب ہے اور کل سے پہلی محرم کا آگاز ہے سب سے پہلے عیسیام سوگ جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی تصلحت اور تازیت پیش کرتے ہیں اپنے امام وقت امام عصر امام زمانہ جناللہ تعالی فرج و شریف کی بارگاہ میں ان کے جد کی بھی اور اس منصب کی بھی جس منصب پر سارے جد امام زمانہ کو شہید کیا گیا یہ ایام جو ایام اعزا ہے یہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ایک مومن کی زندگی میں اور خود اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف کفتگو شروع کریں ہم کچھ مقدمات بھی ہے کچھ مورزات بھی ہے اور کچھ تقراری باتیں بھی ہیں جو کرنا ضروری ہوتی ہے کہ انسان کو کچھ اہم چیزیں اس عنوان سے یاد رہیں بالخصوص اس ایام اعزا کے حوالے سے اسی لئے کچھ مقدماتی گفتگو انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ہم کریں گے اور پھر ایام اعزا کے حوالے سے بھی اگر آج ہو سکا تو آج ورنہ کل ہو سکا تو کل انشاءاللہ آداب اعزاداری کے حوالے سے بھی تاکہ پہلے ہی دنوں میں پتا ہو کہ اعزاداری کے آداب کیا ہے اعزاداری کے احترامات کیا ہے اور تازی میں اعزا کس طرح سے ہوتی ہے یہ ضروری ہے ایک مومن کو سمجھنا کیونکہ ایک مومن کے لئے خود اعزاداری ایک سرمایہ ہے اور اس کا حفظ کرنا اس کا تحفظ کرنا بھی اس کے لئے ماجبات میں سے ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آج اکثر آپ سب سوشل میڈیا پر بھی ہوتے ہیں اس وقت اور آج سے کچھ عرصہ پہلے یقیناً ایک مضبط فرق ہے مومنین کی فہم میں آج آپ کو سوشل میڈیا پر وہ تصویریں وہ پوسٹرز وہ پیغامات جو شیعار حسینی ہیں وہ نظر آتے ہیں جگہ جگہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت مسلمہ میں اور بالخصوص اہل تشی میں ایک بیداری کی لہر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے ایک خرافات کا بھی گلبہ ہے اور یہ طبی ہے اس میں اتنا پریشان ہونے کی بھی بات نہیں ہوتی ہے کہ جب ایک چیز اپنی حقیقت اور اپنی ماہیت کی طرف پلٹتی ہے اور ایسی ماہیت اور ایسی حقیقت جس سے دشمنان اسلام دشمن دین کو خطرہ ہو تو دشمن بھی اپنی کاروائی کرتا ہے دشمن بھی اپنے منصوبے بناتا ہے تاکہ اس کی حقیقت اسے روکا جائے لوگوں کو اس حقیقت تک نہ پہنچنے دیا جائے اسی لئے آپ کو دوسری طرف جہالت کا بھی ایک ایک نئی لہر جہالت کی بھی نظر آتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک طرف بیداری بھی ہے اور اس بیداری کا سہرہ اگر کسی کے سر پر ہے اس اسر میں جو ازاداری کے حوالے سے بیداری ہے تو وہ واحد شخصیت امام رحمت اللہ علیہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ جس نے جنہوں نے اس ازاداری کو صحیح جہد دی جہد دے کر عملی کیا اور نتیجہ بھی بتا دیا کہ ازاداری اگر اپنی صحیح جہد پر چلی جائے تو اس کا نتیجہ ایک انقلاب ہوتا ہے ایک انقلاب اسلامی ہوتا ہے اور ایک حکومت اسلامی ہوتا ہے جس جس ملک میں جہاں جہاں اس وقت ازاداری ہو رہی ہے کسی بھی کھتے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر اس قوم کی ان ازاداران حسین کی جہد اس طرف نہیں ہے کہ ایک معاشرے میں نظام اسلامی ہو تو ابھی یہ ازاداری اپنے اس ٹریک پر نہیں چلی ہے ابھی کچھ وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے بدلے جہاں ازادار بھی ہو اور اس کی آرزو نہ ہو وہی آرزو جو ابا عبداللہ کی تھی تو پھر یہاں پر ایک تزاد ہے بہت بڑا تزاد ہے چھوٹا تزاد نہیں ہے یعنی جہاں ایک ازادار ہو اور وہاں سائے تاغوت ہو اور وہ ازادار اس تاغوت سے راضی ہو یا بے فکر ہو اس سے کوئی پرواں نہ ہو یہ بہت بڑا تزاد ہے اور اسی سے نکالنا ہے قوموں کو ملتوں کو اور الحمدللہ ہمارے زمین کے خطے پر بھی برسگیر میں ہندوستان پاکستان میں کشمیر میں بھی اسی طرح کی لہر ہے اس وقت ایک بیداری کی بھی لہر ہے اور دوسری طرف سے جہالت کے بھی حملے ہیں اور اس خطے میں بھی جو بیداری کی لہر ہے اس وقت جو ازاداری کو جہت ملی ہے اس کے اندر بھی بہت بہت بڑا میں کہتا ہوں اگر مبالگہ نہ ہو اور نہیں ہے مبالگہ تو اس کا سہرہ بھی اس شخص کے سر پر جاتا ہے وہ ہے استاد محترم کی شخصیت آج سے چند سال پہلے ایک دہائی پہلے آپ چلے جائیں دس سال پندرہ سال پہلے شاید شاید میرے ذہن میں تو نہیں ہے شاید ہی کسی عزا کی محفل میں حسینی شیار لبیک یا حسین یا حیحات من نزللہ کہ کہیں آپ کو سنائی دیتے ہو اس شیار کو زندہ کیا اس زمین کے خطے پر تو استاد محترم کی شخصیت نے کیا کہ آج نہ ایک جگہ نہ صرف اس محفل میں جہاں استاد پڑھ رہے ہو بلکہ سارے زمین کے خطے پر آپ چلے جائیں جگہ جگہ آپ کو یہی شیار نظر آئیں گے مومنین ٹیشٹ بناتے انہی شیار کے مومنین سر کے اوپر بینڈز بناتے اسی شیار کے یہ ایک لہر ہے اور انشاءاللہ یہ اپنے نتیجے تک پہنچے گی پہلی محرم کو دو مناسبتیں ہیں ایک مناسبت ہے کہ ایامِ ازا کی ابتدا ہوتی ہے شہادت اب عبداللہ دس محرم کو ہوتی ہے آشور کے دن دو محرم کو اب عبداللہ کربلا پہنچتے ہیں لیکن ہم پہلی ہی شب سے حالتِ سوگ میں داخل ہو جاتے ہیں یہ احترام ہے اس شہادت کا کہ ہم انتظار نہیں کرتے ہیں اس لمحے کا دس محرم کا کہ وہ دس محرم آئے گی تو ہم ازا کریں گے نہ جیسے ہی محرم کا چاند نمدار ہوتا ہے نظر آتا ہے حالتِ سوگ میں اور اس سے پہلے سے ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے یہ واحد ایک قوم ہے جو گم کے لیے سوگ منانے کے لیے اتنی آمادہ ہوتی ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک نکتہیں فکریہ ہے کہ دنیا میں کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ ایک پوری قوم کئی ملین افراد دنیا میں کئی تقریباً اگر آپ اندازہ لگائے تو دیر سو ملین کے قریب تشیعیو جو دنیا میں ہے اس وقت آمادہ ہے ازاداری کے لیے گم منانے کے لیے یا تیاریاں کر چکی ہے تیاریاں کر رہی ہے یہ ایک مناسبت ہے لیکن ایک اور مناسبت بھی ہے پہلی محرم کی وہ یہ ہے کہ یہ نئے سال کی ابتداء ہے ہجری سال اسلامی کلنڈر کا پہلا دن ہے پہلی محرم ہر جگہ دنیا میں کسی بھی قوم میں کسی بھی ملک میں جب نیا سال آتا ہے تو وہ جشن سے مناتے ہیں اس کو جشن مناتے ہیں وہاں پر کے ایک سال گزر کیا اور ایک سال آ گیا کیونکہ ہم حالت سوگ میں جاتے ہیں اس لئے نئے سال کا کوئی جشن نہیں مناتے ہیں لیکن بہرحال نیا سال ہے ایک سال شروع ہوتا ہے پہلی محرم کو اور اگر یہ ایام سوگ نہ ہوتے تو شاید ہم بھی نئے سال کا جشن مناتے اور ایک دوسرے کو تبریق دیتے مبارک بادی دیتے کہ نیا سال آ گیا اگر یہ ایک چند لمحے کے لئے یہ سوچ لے ہم کہ یہ ایام اعضا نہیں ہے صرف یہ نیا سال ہے تب بھی کیا حق بنتا ہے ہمیں کہ نئے سال کی ایک دوسرے کو تبریق دے نئے سال کی تبریق تو اس وقت دی جاتی ہے ایک قوم کے افراد ایک دوسرے کو جب انہوں نے کچھ حاصل کیا جب کچھ پایا ہو کوئی ارتفاع ہوئی ہو کوئی ترقی کی ہو کچھ آگے بڑے ہو ہم تو وہیں کہ وہیں ہیں بلکہ مطائن لٹ رہی ہیں ہماری کر لے محاسبہ کتنی شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے سال اور کتنے اقدامات ہم نے کیے ہیں صحیح حسینی راستے پر ان شہادتوں کو روکنے کے لئے یہ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے استثناء ہے کچھ مملکتیں کچھ شخصیتیں جو ہمارے برے سکیر سے باہر ہیں جو ہیں اس وادی میں جنہیں حق بنتا ہے کہ نئے سال کی بھی اگر تبریق دینا چاہیں تو دے کہ بہت سے ایسے زمین کے کھتے حرمین جو دشمنوں کی زد میں تھے اسے آزاد کرا دیا انہیں حق بنتا ہے کہ تبریق دیں لیکن ہمیں کیا حق بنتا ہے ہم جہاں تھے شاید وہی پر ہے اور کچھ ایسے موضوعات یا کچھ ایسے پہلو ہیں ہماری قوم کے جس میں ہم اور پستر ہو گئے اور پیچھے چلے گئے یہ نیا سال جو آتا ہے یہ درقیقت محاسبے کا سال ہے حساب کرنا چاہیے انسان کو ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے بزنس کا نیا سال شروع ہوتا ہے مارچ میں یا جنوری میں کچھ مملکتوں میں کچھ ملکوں میں وہ کیا کرتے ہیں آڈٹ کرتے ہیں اکتیس مارچ جو ہوتا ہے اکثر ملکوں میں آخری دن ہوتا ہے اقتصادی سال کا آخری دو دن بینکیں بھی بند ہو جاتی ہیں وہاں سارے کیا کرتے ہیں حساب کرتے ہیں آڈٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا کمایا کتنا خرچ کیا بچا کیا ہے نفع ہے نقصان ہے اب آنے والے سال میں کیا کرنا ہے محاسبہ کرتے ہیں اکاؤنٹنگ کرتے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہم کس چیز کی محاسبت کریں سب سے پہلے ایک سال جو یہ گزر گیا یہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا ایک سال کا گزرنا کہتے کسے ہیں کب کہتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا جیسے ہم اکثر سالگیرہ مناتے ہیں بڑے مناتے ہیں کہ پھلا شخص جو ہے تیس سال کا ہو گیا چالیس سال کا ہو گیا اس سے کیا مراد ہے تیس سال سے مراد کیا ہے بیس سال سے مراد کیا ہے کسی کس چیز کو ہم ایک سال کہتے ہیں ایک سال کم ہوتا ہے ایک سال اس وقت ہوتا ہے جب زمین اپنا ایک دورہ سورج کے خرشید کے شمس کے اطراف پورا کر دی ہے ایک نکتے سے زمین چلتی ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کر اسی نکتے پر واپس آ جاتی ہے اسے کہتے ہیں کہ ایک سال ہو گیا اب شمسی کیلنڈر ہے کمری کیلنڈر ہے شمسی کیلنڈر کی ایک سال اور ہوتا ہے کمری کا ایک سال اور ہوتا ہے گھوم کر کے وہی پر ایک سرکل پورا کر دیتی ہے اپنے اطرافی خود لیکن سال سورج کے اطراف سولر سسٹم میں ایک دورہ لگا کر آ جاتی ہے لیکن وہ انسان جو یہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی میں ایک سال گزر گیا یا میں اب تیس سال کا ہو گیا میں اب چالیس سال کا ہو گیا یہ دورہ تو زمین نے کیا ہے تم نے کیا کیا ہے یہ تو زمین کا ایک سال پورا ہوا ہے آپ کا تو نہیں پورا ہوا زمین نے حرکت کیے جب حرکت ایک نکتے سے چل کر اسی نکتے پر پلٹ کر آ گئی تو ایک سال پورا ہو گیا یہ تو زمین کی حرکت تھی ہم کیک کٹتے ہیں کہ جی بیس سال کے ہو گئے تیس سال کے ہو گئے پھر تیس سال کے ہو گئے تیس حرکتیں زمین نے کر لیے آپ نے کیا کیے یہ تو زمین کو کیک کٹنا چاہیے کہ آج میں نے اس نالائک کے اطراف بیس حرکتیں کر لیے یہ جو سارا دن موبائل میں بیٹھا ہوتا ہے سارا دن چیٹنگ کر رہا ہوتا ہے سارا دن فیس بک پر ہوتا ہے اس سے کچھ پروائی نہیں ہوتی اس کے اطراف بھی میں نے بیس چکر لگا لیے یہ تو زمین کے ہوئی حرکت ہماری تو حرکت نہیں ہوئی ہے یہ انسان کب کہے کہ اس کا ایک سال پورا ہو گیا جیسے اقتصاد میں مال جو ہے حرکت کرتا ہے آپ نے آج پیسہ انویسٹ کیا مال کو آپ دیکھیں گے کتنے عرصے کے بعد وہ دورہ کر کے اس نے گردش کی اور کہاں پہنچا وہ یہ اقتصادی حرکت ہوتی ہے جیسے رمضان ہے مہین مبارک رمضان رمضان بھی ایک سال ہے ایک سال عبودیت ہے جہاں انسان یہ دیکھتا ہے کہ عبادت کا میں نے ایک دورہ کیا یا نہیں کیا اسی طرح سے محرم بھی پہلے تو ایک سال ہے کیلنڈر کا سال ہے جو زمین نے ایک حرکت کی اور گھوم کر کے وہیں پر آ گئی ایک سال پورا ہو گیا ہجری لیکن ہم کہاں پہنچے زمین تو کم از کم دورہ لگا کر جہاں تھی وہاں پہنچ گئی ہم کہاں پہنچے ہم آگے گئے یا پیچھے آئے کون سی حرکت ہم نے کی جس کے لئے تبریق دی جائے کہ بھئی ٹھیک ہے ایک سال ہم نے پورا کر لیا اگر جشن منا نا ممکن ہو تو جشن منا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے کہ آخر کون سی حرکت ہمیں کرنا چاہیے تھی جو ہم نے کی یا نہیں کی ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کون سی حرکت ہے جسے کرنے کے پاتھ ہمیں یہ حق بنتا ہے کہنے کا کہ ہم نے ایک سال پورے کی ابھی یہ بھی نہیں پتا ہم نے کہ انسان کا پیمانہ کیا ہے ارتقاء کا اس کی گروت کا اس کی ترقی کا زمین کی عمرہ تو بڑھتی ہے جتنے دورے زمین کرتی ہے لیکن انسان کی عمر کا پیمانہ کیا ہے اسے کس سکیل کے اوپر میجر کیا جائے جیسی چیز ہوتی ہے ویسا اس کا پیمانہ ہوتا ہے ایسے یہ نا آپ مثال کی طور پر بھوسا لیں بھوسا جو گائے بکریوں کو بھوسا کھلاتے ہیں اس وقت کیسے آپ تولتے ہیں گرام میں تولتے ہیں نہیں یہ تو ٹنوں میں اور منوں میں بات ہوتی ہے کہ کتنے ٹن ہیں اسی طرح لوہا کتنے ٹن ہیں لیکن آپ جب سونا چاندی کی بات کرتے تو کیسے بات کرتے مسکال میں بات کرتے چند میلی گرام گرام میں بات کرتے کیوں بھوسے کو کیوں نہیں گرام میں لاتے یا سونے کو کیوں نہیں ٹنوں میں بات کرتے کیونکہ اس کی قدر اتنی ہے وہ تھوڑا سا ہو لیکن اس کی قدر اس کی قیمت بہت زیادہ جیسی چیز ہوگی اس کے مطابق اس کا پیمانہ ہونا چاہیے اس کے مطابق اس کا میجرمنٹ ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی مقدار وہ شخص ہوتی ہے کہ کیا ہے اب اگر انسان کہے کہ میں پچاس سال کا ہو گیا میں ساٹھ سال کا ہو گیا یہ تو پیمانہ انسان کا نہیں یہ تو زمین کا ہے کہ زمین اتنے کا پیمانہ ہے آپ ابھی عید عزراء گزری ہے آپ بقرہ لینے جاتے جب بقرہ کھریتے ہیں قربانی کیلئے کیا دیکھتے اس کو ایک اس کا چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کتنے سال کا ہے یہ ہے نا کہ ایک سال کے اوپر ہونا چاہیے اب بقرہ دو سال کا یہ ایک سال کا ہے اب بچے کی پڑے مناتے ہیں دو سال کا ہو گیا بقرہ بکرے کا پیمانہ بھی وہ ہے بچے کا پیمانہ بھی وہ ہے آیا حیوان اور انسان دونوں کے پیمانے ایک ہے کہ جانور بھی اتنے سال کا ہو گیا انسان بھی اتنے سال کا ہو گیا آیا یہ ہے پیمانہ اس کے اوپر ہم دیکھیں اس کے اوپر اپنے آپ کو تولے کہ میں کتنے سال کا ہو گیا یا آیا یہ ہے پیمانہ کہ میں نے کتنا مال کما لیا اب ہر کوئی تو مال نہیں کماتا اور مال کمانے سے جنت نہیں ملتی ہے کہ جس کے پاس زیادہ مال ہے ترقی کیا نہیں کی اسے ڈھونڈنے کے قرآن نے ایک بہت خوبصورت آیت ہے یہاں پر جو بڑی سادہ سی آیت ہے ہم نے انسان کو اور جنوں کو کس لئے خل کیا اللہ کی عبودیت کے لئے عبد بننے کے لئے اور اکثر علماء اس بات پر یہ کہ عبودیت سے مراد اس آیت میں یہ عرفون ہے معرفت ہے ہم نے انسان کو خل کیا کس لئے کہ اللہ کا عبد بنے اللہ کا اب عبد کا ترجمہ غلام نہیں ہے عبد یعنی اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہو اپنا سب کچھ اللہ کے اختیار میں دے دے انسان کو خل کیا کہ یہ عبدون یہ کریں یہاں تک پہنچیں اللہ کے اختیار میں سب کچھ دے دے یعنی ایک دن میں نہیں ہوگا اسے یہاں پہنچنا ہے اس مقام تک کیسے پہنچے گا انسان پہلے اسے یہ پتا چلے کہ مالک کون ہے میرا خالق کون ہے جس کا مجھے عبد بننا ہے اسی کو کہتے معرفت جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی جائے گی ویسے وہ عبد بنتا جائے گا یعنی انسان کا پیمانہ جو ہے ترقی کا وہ کیا ہے وہ معرفت ہے جتنی اس کی معرفت آگاہی بڑھے گی اتنا اس نے ترقی کی گی اب ایک سال ہوگیا آج شب جائیں شب ویسے بھی تفکر کی اور تدبر کی شب ہوتی ہے کہ انسان تفکر کرے خاص کر کہ اپنے گناہوں پر اپنی کار کردگی پر یہ ویکلی ریپورٹ کی رات ہوتی آپ کی جو کام کرتے کمپنیوں میں پتا ہے ہر ہفتے کی ایک ریپورٹ ہوتی جو ہفتے کے آخری دن ہے اس دن ریپورٹ دیں شب جمعہ کہ اس ہفتے میں کیا کیا کتنی میری معرفت پڑی یا کتنی میری پستی میں اضافہ آیا کتنے گناہ کیے میں کتنے عمل سالے کیے میں کیا 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 اور خاص کر کہ اس بار شب جمعہ پہلی محرم کی بھی شب ہے تو اس شب میں انسان تفکر کرے کیا کہ میں نے کیا کیا محاسبہ کرے اس کا کہ کہ کہا تک میں پہنچا ہوں اب ہر چیز کے لئے دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حرکت رکھی اس دنیا میں ایک ایسا ذرہ بھی نہیں ہے جو ساکت ہو جو حرکت میں نہیں ہے ہر چیز حرکت میں آپ کو نظر نہیں آتی اب یہ کالین ہے اس کے چھوٹے چھوٹے ایٹمز ہیں مولیکیولز ہیں اگر آپ اس کے اندر جھاک کر دیکھیں تو وہ مولیکیولز بھی حرکت میں ہوتے ہیں ہر چیز حرکت میں یہ بات اور ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی یا ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ حرکت میں کیونکہ حرکت میں ہی نجات ہے جہاں حرکت رک جائے گی وہاں ہلاکت ہے اگر زمین بھومنا رک جائے اسی لمحے ساری زمین ساری دنیا تمام ہو جائے گی ہر چیز اسی طرح سے آپ کے جسم کا سسٹم دیکھ لیں اگر آپ کے قلب کی حرکت رک جائے کیا ہوگا وہی پر اٹیک آ جائے گا وہی پہ انسان ختم ہو جائے گا جسم کا سسٹم اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ حرکت نہ ہو ہلاکت ہے مشکلات ہے ابھی آج کل کا ہمارا جو نظام ہے جو سسٹم ہے وہ اسی طرح بن گیا ہے کہ سے افراد کرتے کہ سارا دن جسم مومنٹ میں ہوتے ہم جیسے افراد جو زیادہ مومنٹ نہیں کرتے اسے کیا ہوتا ہے جسم کے اندر مشکلات پیدا ہوتی جسم کے مسلز ازولات سخت ہو جاتے کس لیے سخت ہو گئے کہ حرکت نہیں گئی پھر وہ سارے جسم کو عذیت دیتے جہاں حرکت نہیں ہوگی وہاں عذیت صرف اس شخص کو نہیں ہوتی ہے وہ آگے بڑھتی ہے پھیلتی ہے جہاں معرفت نہ ہو جہالت ہو حرکت نہ کرے انسان کی عقل وہ ترقی نہ کرے اقلانی طور پر وہ سب کو عذیت ہوتی ہے وہاں صرف اس شخص کیلئے نہیں ہوتی یہ اللہ سبحانہ تعالی کا نظام ہے ساری کائنات کا نظام حرکت پر ہے لیکن انسان کی حرکت اور باقی ساروں کی حرکت میں ایک فرق ہے وہ فرق یہ ہے کہ انسان گیر انسان کی حرکت اجباری ہے اللہ نے زمین کو کہہ دیا ہے تجھے ایسے ہی گمنا ہے اللہ نے بس وہ ہی کرتا ہے لیکن انسان کی حرکت اختیاری ہے اجباری نہیں ہے اس کے حق میں ہے اسے اختیار دیا ہے کہ تو حرکت کرے یا نہ کرے اور کرے تو کس سمت کرے یہ بھی اسے اختیار ہے پستی کی طرف جائے زلت کی طرف جائے عزت کی طرف جائے یہ جو ابو عبداللہ کا شعار ہے ہاتھ ملن زلہ یہ شعار کو اگر اس پہلو سے دیکھیں تو کیا نکلتا اس کا نتیجہ کہ ابو عبداللہ دو راستے بتا رہے دو حرکت کے راستے بتا رہے آیا تم عزت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہو یا زلت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہو کس طرف حرکت کرنا چاہتے ہو عزت کے راستے پر زلت کی راستے پر حرکت تو آپ کو کرنی ہے کیونکہ نظام الہی اس طرح سے ہے اگر عزت کی طرف نہیں گئے تو خود بخود زلت کی طرف جاؤ گے یہ نہیں ہے کہ کھرے رہو گے وہی پر اسی لئے ابو عبداللہ نے کہا ہی ہات منہ سلہ مجھے زلت کی طرف نہیں جانا مجھے عزت کی طرف جانا ہے عزت کے راستے کی طرف حرکت کرنا ہے اگر اسی ایک شیعار کو مومن پیمانہ بنا لے اس پہلی شب محرم میں کہ میں نے کتنا عزت کا سفر کیا ہے اس سال میں آیا میں نے زلت کا سفر کیا ہے یا عزت کا سفر کیا ہے اگر کیا ہے تو کتنا عزت کا سفر کیا ہے نہ صرف شخصی طور پر بلکہ ایک قومی طور پر ایک قوم کے لحاظ سے دیکھیں میں نے کتنا عزت کا سفر کیا ہے آج دیکھیں پاکستان میں ہندوستان میں کس طرح سے روہنگیاں میں کس طرح سے مسلمان کو زلیل کیا جاتا ہے پھر خصوص پاکستان کیلئے جس کے دل میں جو آتا ہے دنیا سے اٹھ کر گئے بول دیتا ہے وہ جن کا دین وہ جن کا دین جن کے دین میں ہیوانوں کی نجاست مقدس ہے وہ جن کے دین میں ہیوانوں کی نجاست مقدس ہے وہ اٹھ کر کے ایک پاک ملک کو دھمکی دیتے کہ کون سا سفر کر رہے ہیں وہ نجس سرین افراد اس ملک کو جس کی بنیاد پاکستی پر ہے اسے دھمکی دیتے ہر دن رات کون سا سفر کیا ہم نے کون سی حرکت کی ہے اس سال میں یہ انسان محاسبہ کرے یہاں آیا میں نے کیا ہے وہ معرفت کا سفر تو مجھے کرنا تھا ارتقاء ہوئی یہ کتنی میری معرفت میں اضافہ ہوا ہے کتنی میری عزت میں اضافہ ہوا ہے کتنی قومی گیرت بڑی یہ ہماری کتنا قومی استقلال آزادی بڑی یہ ہماری آیا گلام سے گلام تر ہو گئے پہلے امریکہ کے گلام تھے اب چین کے گلام ہو گئے یہ ہوا ہے برطانیہ کی گلامی چھوڑ کر کے کسی اور کی گلامی میں چلے گئے یہ ہوا ہے یا آزادی کا سفر کیا ہے کون سی مطا تھی جسے ہم نے ارتکا کی جسے بڑایا ہے یا لٹایا ہے کیا کیا ہے ہم نے یہ محاسبہ کرے یہ اتنی جانے جو گئی کیوں گئی اس کا حساب کرے اس کی آرڈٹ کرے اور جو ذمہ دار تھے ان سے پوچھے ان سے آرڈٹ کرے کہ کیا کیا آپ نے پوچھیں ان سے یہ یہ وہ چیزیں جو انسان کو کرنا ہوتی ہے پہلی محرم کی شم میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یہ راستہ ہمارے لئے آسان کر دیا کیونکہ پہلی محرم شروع ہوتی ابا عبداللہ کی یاد سے اور حسین سفینہ نجات حسین چھراغ یہ ہدایت یعنی معرفت کا چھراغ حسین ہے اگر معرفت حاصل کرنی ہے اللہ کی تو حسین کے پاس آئے اگر معرفت حاصل کرنی ہے اپنی نفس کی تو حسین کے پاس آئے چھراغ کی ہدایت ہے حسین اور یہی ایام ازہ جب شروع ہوتے آج پہلی محرم کی شب ہے اگر آج آپ چاند کو دیکھیں حلال کو دیکھیں تو باریک ہے لیکن یہی بڑھتا جائے گا ہر دن ہر دن اس میں ترقی اضافہ ہوتا جائے گا اور ایک دن آئے گا کہ چودھوی کا چاند ہو جائے گا اسی طرح سے پہلی محرم سے ہماری معرفت میں اضافہ ہونا چاہیے اور آہستہ آہستہ بڑھتے جیسے ہی شب آشور اور روز آشور آ جائے یہ معرفت حسین عروج پر پہنچ جانی چاہیے اور اگر دس دنوں میں یہ نہیں کیا تو پھر حق نہیں ادا کیا اگر یہ نہیں کیا اور یہ نہیں کرایا جن کا فرض ہے یہ کرانا دونوں نے حق نہیں ادا کیا اگر یہ نہیں ہوا حسین کی معرفت اصحاب حسین کی معرفت بہت پڑھا پہل ہوئے یہ معرفت کا کہ حسین کے اصحاب کی معرفت حسین کے حرم کی معرفت ان خواتین کی معرفت حسین کی بہنوں کی معرفت حسین کی بیویوں کی معرفت حسین کی اولاد کی معرفت یہ ساری معرفت انسان کو حاصل کرنا ہے ان دنوں میں یہ سمجھے کہ یہ ٹریننگ کورس ہے ٹریننگ کورس یہ دس دن کا ہوتے ہیں کمپنیو ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں ٹریننگ پروگرام پر بھیجا جاتا ہے جب ٹریننگ پروگرام پر بھیجا جاتا ہے تو آپ سے کیا توقعات ہوتی ہے کہ اس ٹریننگ پروگرام کے بعد آپ کچھ حاصل کر کے آئیں گے وہاں سے پھر آ کر کے اسے عملی کریں گے یہ دس دن کا ٹریننگ پروگرام ہے جس میں آپ نے ہم نے تیار ہونا ہے اپنی تربیت کرنی ہے اور پھر آشورہ کے بعد جب صدائے حل من ناصر ہمارے کانوں میں آ کر پڑے پھر وہاں سے ہمارا عملی بے عمل حبر حالا شروع ہوتا ہے یہ دس دن تیار ہو انسان معرفت حسین کے لیے اصحاب حسین کی معرفت کے لیے دشمنان حسین کی معرفت کے لیے یہ بھی حاصل کرنی ہے کہ حسین کا دشمن کون ہے اور وہ دشمنی کی معرفت بھی کس چیز سے کس وہ کون سی دشمنی تھی جو عبد اللہ سے تھی اس ساری معرفت انسان کو اس مہینے میں حاصل کرنی میں ایک ایک کلام ابا عبداللہ کا ایک ایک کلام ایک ایک شیار کئی کئی پہلو رکھتا ہے کئی پہلو یہ نہیں کہ ابا عبداللہ نے صرف ایسے ہی سفر کر دیا ایک آگاہی کا سفر کیا آگاہی کا اٹھائیس رجب کو تو مدینہ سے چلے اور اٹھائیس رجب سے دس محرم تقریباً پانچ مہینے ابا عبداللہ حالت قیام میں ہے اور اس سے پہلے بھی اس سے پہلے تقریباً ایک سال پہلے سے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا آئیں گے اس کے طرف بعد میں آگے انشاءاللہ وہ پس منظر پہلے کا بالکل آگاہی کا یعنی ذرہ برابر بھی یہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا اس وقت کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ حسین کیا کرنے جا رہے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا یہ اس طرح کا سفر اب عبداللہ نے کیا آگاہ نہ سب کو بتایا میں کیا کرنے جا رہا ہوں سب کو پتا تھا حسین کس لیے جا رہے اور کیا ہونے والا ہے یہ بھی بتایا یعنی ایک آگاہی کا سفر جو ابا عبداللہ نے کیا اور اس سفر میں ہر واقعہ ہر جملہ ابا عبداللہ کا کئی معرفت کے پہلو رکھتا ہے یہ دعائے عرفہ جو بھی آپ نے چند دنوں پہلے بیس دن پہلے انشاءاللہ پڑھی ہوگی یہاں پر بھی یہ دعائے عرفہ نام ہی اس کا دعائے معرفت ہے عرفہ یعنی معرفت میدان عرفہ یعنی میدان معرفت اللہ نے اس میدان کو میدان معرفت کا نام دیا ہے کہ اس میدان میں پہنچ جائے معرفت حاصل کرے اور عربہ عبداللہ کی یہ دعا دعائے عرفات دعائے معرفت ہے اتنا آگہانہ سفر اس دعا کے ایک جملے اگر انسان اسے کھولے اس پر تفکر کرے تو معرفت کے خزانے کھل جاتے ہیں پھر خطبت المنہ ایک ایک جملہ خطبت المنہ کا حسین معرفت عطا کر رہے اس کے بعد ایک ایک خطبہ عبا عبداللہ کا ایک کلام حسین ابن علی کا کئی پہلو ہے ایک صرف چھوٹا سا واقعہ لیں روز آشورہ جب وقت نماز ہوتا ہے عبا عبداللہ نے نماز ادا کی یہ ایک فقہی موضوع فقہی پہلو ہے کہ عبا عبداللہ نے میدان جنگ میں بھی نماز عدا کی واجبات کو عدا کیا لیکن اس کی کئی اور پہلو ہے ایک عبودیت کا پہلو ہے کہ حسین نے عبودیت کا اظہار کیا ایک عمد کا پہلو ہے کہ جس حال میں حسین نے نماز پڑھی ہے وہ کون سی نماز تھی وہ نماز ایک خوف تھی اس نماز میں دفاع میں ہے اور اپنے سینوں پہ تیر اٹھا رہا ہے صرف حسین کی نماز کو فقی نظر سے نہ دیکھیں انسان اس پہلو سے بھی دیکھیں کہ اپنے امام وحد اپنے رہبر کو حالت نماز میں بھی ایک تیر نہ پہنچے یہ وہ معرفت کے پہلو ہے جو انسان کو حاصل کرنا ہے اب یہاں پر چند سوالات ہیں جو میں خود اٹھانے چاہیے خود اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے اور اس کا جواب ڈھوننا چاہیے معرفت یعنی کیا ایک ہوتی محبت محبت ہر اس چیز سے ہو جاتی جو انسان کو اچھی لگتی ہے یا کسی کا کوئی کام اچھا لگتا ہے کسی کی کوئی ادا اچھی لگتی ہے کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے اس سے محبت ہو جاتی محبت یعنی خوب یعنی دل چاہتا ہے کہ میں اس کے پاس جاؤ یا اس چیز کے قریب ہو جاؤ یہ محبت ہے محبت سے معرفت یعنی کیا معرفت عاشق کے اندر معشوق کی نسبت وہ انقلاب کیا ہے اب پہلے عاشق اپنے میاروں پر معشوق سے محبت کرتا تھا کہ مجھے اس کی یہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن جب معرفت میں بدل جاتی ہے پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ معشوق کو جو پسند ہے وہ مجھے پسند ہونا چاہیے اور معشوق کو جو نا پسند ہے وہ مجھے نا پسند ہونا چاہیے یہ ایک انقلاب ہے یہ ایک تحول جو اجاد ہوتا ہے جب محبت معرفت میں بدل جائے جس شخص کی جس چیز کی آپ کو معرفت ہو معرفت کا تقاضی یہی ہے معرفت ہے یہی کہ مجھے پتا ہے یہ کون ہے یہ کیا ہے اسے کیا پسند ہے اسے کیا نا پسند ہے یہ معرفت ہے اگر حسین کی معرفت ہے تو پھر یہ سوال کرے کہ حسین کو کس چیز سے محبت تھی حسین کو کس چیز سے رغبت تھی اور حسین کو کس چیز سے نفرت تھی آیا مجھے بھی اسی چیز سے محبت ہے آیا جس سے حسین کو نفرت تھی مجھے بھی اس سے نفرت ہے اور اگر حسین کو کسی سے محبت تھی تو کیوں تھی آیا مجھے بھی اس شے سے اس ذات سے اسی لیے محبت ہے جس لیے حسین کو محبت تھی اور اگر حسین کو کسی سے نفرت تھی تو کیوں تھی آیا مجھے بھی اس سے نفرت ہے اور اگر ہے تو اسی وجہ سے ہے حسین کو کسی چیز سے محبت تھی حسین کو صرف اللہ سے محبت تھی صرف خدا سے اور اس کی دلیل دعا عرف آئے کہ حسین کو خدا کے سوا کسی چیز سے رغبت نہیں تھی میں تیری علامتوں کے ذریعے بھی تجھ تک نہیں پہنچنا چاہتا تیری آیتوں کے ذریعے بھی تجھ تک نہیں پہنچنا چاہتا کیسے ممکن ہے کہ حسین تیری نشانیوں کے ذریعے تیری آیتوں کے ذریعے تجھ سبت پہنچ جائے تو گائب کب تھا جو مجھے تیری نشانیوں کی ضرورت ہے اتنی معرفت حسین کو اللہ کی اور ہمیں اگر حسین تک پہنچنا ہے اللہ تک نہیں اگر صرف حسین تک پہنچنا ہے تو ہمیں کتنی چیزیں چاہیے بیچ میں کوئی آئے آ کر کے بہت جذباتی احساساتی مسائب پڑے تب ہمیں رونا آتا ہے ہمیں حسین کے گم میں رونے کے لیے بھی کوئی چاہیے جو شمر سے بھی زیادہ ظلم کرے وہ چاہیے ہمیں کتنی نشانیاں چاہیے کتنی شبیاں ہمیں چاہیے یہ کیوں چاہیے تاکہ حسین کی یاد ہمارے دل میں آ جائے حسین کو تو یہ ساری دنیا اللہ کی نشانیاں اب عبداللہ کہتے ہیں میں اس کا بھی محتاج نہیں خدا تو نے مجھے اس سے بھی گلی کر دیا کہ میں اس کے ذریعے تجھ تک پہنچ وہ اللہ جو نظر نہیں آتا وہ اللہ کی ذات جو مادی نہیں ہے حسین تو نظر آئے حسین کے تو کلمات ہے حسین کے خدبات ہے لیکن پھر بھی ہمیں ایک حیوان چاہیے جو شبی بنائے ابا عبداللہ کے گھوڑے کی پھر ہم اس کے آگے سجدہ کرے اور پھر کہیں کہ یہاں سے مجھے حسین ملے گا کیسے ممکن نہیں ہے یہ معرفت حسین کی وہ حسین جسے اللہ تک پہنچنے کے لئے کچھ نہیں چاہیے اور حسین کا پیروکار کو حسین تک پہنچنے کے لئے ساری چیزیں چاہیے بیجی آجیے یہ سوچیں فکر کریں ان جملوں پر ان نکتوں پر فکر کریں محبت کی بات کریں گے ہم بعد میں کہ حسین کو کس چن کن چیزوں سے رغبت تھی لیکن نفرت کی طرف آئیں حسین کو کس سے نفرت تھی حسین کو یزید سے نفرت تھی یہ نہیں سمجھیں کہ حسین کو یزید سے اس لئے نفرت تھی کہ بیعت کا مطالبہ کیا کیوں نفرت تھی حسین کو یزید سے ہمیں بھی یزید سے نفرت یہاں کوئی ایسا نہیں ہو جسے یزید سے نفرت نہیں جسے یزید سے نفرت نہ ہو کبھی حسین کی محفر میں بیٹھی نہیں سکتا لیکن آیا ہمیں یزید سے نفرت اسی لئے ہے جس لئے حسین کو تھی ہمیں تو اس لئے نفرت ہے کہ دس محرم کو یزید نے کیا حسین کے ساتھ اس لئے ہمیں یزید سے نفرت ہے اگر یہ واقعہ نہیں ہوتا دس محرم کا اور اب عبد اللہ مثال کی طور پر کہیں چلے جاتے یا کچھ اور ہو جاتا تو کویا ہمیں یزید سے پھر بھی نفرت ہوتی ہم تو شاید جانتے بھی نہیں یزید کون تھا جانتے ہم جو ہمارے بارہ عیمہ ہے انہیں کن کن تاغوتوں سے نفرت تھی جانتے ہیں نام بھی نہیں جانتے مطوقل کون تھا نہیں جانتے نہیں مامون کون تھا نہیں جانتے حارون کون تھا نہیں جانتے کیوں نفرت تھی نہیں جانتے جو بارہ عمام ہے ان کے دشمن جو اس وقت کے تھے ان سے انہیں کیوں نفرت تھی نہیں پتا ہمیں یزید کے پر میں پتا ہے کہ یزید نے قتل کیا عباب اللہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا تھا کس لیے نفرت دی خود ابا عبداللہ نے بتایا ولید کے دربار میں جب بلایا بیعت کے لیے کیا کہاں اس وقت ولید نے مطالبہ کیا کہ بیعت کرو ابا عبداللہ نے چند ایسے مقامات ہے چند جہاں پہ ابا عبداللہ گذبناک ہوئے جلال میں گصے کی حالت میں آئے چند ایک ہر کے ساتھ جب زین پکڑی گھوڑے کی ابا عبداللہ گذبناک ہوئے روزِ آشورہ چند مقامات پر ابا عبداللہ گذبناک ہوئے ان میں سے ایک مقام جہاں پر گذبناک ہوئے وہ یہ ہے ولید کے سامنے کب بیعت کرو اگر نہیں کرو گے تم ہی قتل کر دیں گے کیا کہا عبداللہ نے ایوہا الامیر اِنَّ اَحْلِ بَيْتَ النَّبُوعَ وَمَعْدِنَ الرِّسَالَ وَمُقْتَلَفُ الْمَلَائِكَةَ وَمَحَلُّ الرَّحْمَةَ وَبِنَا فَتَحَ اللَّهُ وَبِنَا خَتْمَا پہلے اپنی بات کی کہ میں کون ہوں ہم اہلِ نبوت ہیں ہم مادنِ الرِّسَالَتَ تو کس کے سامنے کھڑا ہے کون ہے ہم تو جانتا ہے آیا تجھے معرفت ہے ہماری تجھے نہیں یہ معرفت ہماری ہے ولید مرمان تجھے نہیں معرفت ہے تجھے ہوتی تو کبھی یہ مطالبہ نہیں کرتا لیکن مجھے یزید کی معرفت ہے میں جانتا ہوں یزید کون ہے کیوں مجھے اس سے نفرت ہے وَيَزِيد رَجَلٌ فَاسِق یزید کون ہے فاسق انسان ہے فاسق کسے کہتے ہیں فاسق جو حدوں کو توڑتا ہے جو لیمٹس کو توڑتا ہے کون سی حدوں کو الہی حدوں کو اگر آپ سڑک پہ سگنل توڑیں گے تو آپ فاسق ہیں لیکن آپ نے کس کی حد کو توڑا اس ملک کے قانون کی حد کو توڑا لیکن اگر آپ نے شراب پی تو کس کی حد کو توڑا اللہ کی حد کو توڑا نامحرم کو دیکھا کس کی حد کو توڑا اللہ کی حد کو توڑا جزید کون ہے جزید کون ہے جزید کون ہے یزید وہ ہے جو نفس محرمات کا قتل کرتا ہے پاکیزہ انسانوں کا قتل کرتا ہے وہ یزید ہیں آج دیکھیں یہ کام آج بھی ہو رہا ہے نا شرابی چواری فاسق حکمران بنے ہوتے ہیں اور نفس محرمات کا قتل کرتے ہیں حسین کو یزید سے اس لیے نفرت تھی کہ یزید فاسق تھا یزید شرابی تھا یزید زانی تھا اندائی ابندائی زانی کا بیٹا زانی یزید فاسق فسق ترویج کرنے والا پھیلانے والا تھا یزید نفس محرمات کا قتل تھا بے گناہ بے قصور مومنین کو قتل کرنے والا تھا آیا ہمیں بھی یزید سے اس لیے نفرت ہے ہمیں تو اس لیے نفرت ہے کہ یزید نے حسین پر مسائب ٹائے حسین کے مسائب اور حسین پر مسائب میں فرق ہے ہم ان چیزوں پہ روتے ہیں جو حسین پر ہوئی ان چیزوں پہ نہیں روتے ہیں جس پر حسین روئے حسین کی مسائب یہ ہے کہ ایک فاسق فاجر زانی شرابی جواری حاتف بن گیا ہے اور حد یہ ہے کہ نبی کے روزے کے سامنے اس شہر میں نفس زکیہ پاک پاک ترین نفس حسین سے اس فاسق کے بیعت کا مطالبہ ہو رہا ہے ابا عبداللہ نے کیا کہا اس کی بات کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا سب کے سامنے میں اس کا اور جواب دوں گا تو بھی دیکھ صبح ہونے دیں ابا عبداللہ با عبداللہ ہی بھی دیکھو مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا یہ پیمانہ دے کہ حسین کو جس سے نفرت ہے جو حسین جیسا ہوگا اسے بھی اس سے نفرت ہوگی اب دیکھیں ہمارے حکبران جن کو ہم ووٹ ڈالتے ہیں نہیں ہے ان کے اندر یزیدی صفات نہیں ہے وہ شرابی نہیں ہے وہ جواری نہیں ہے وہ فاسق جو سٹیجوں پہ آکے عورتوں کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں بے حجاب عورتوں کے ساتھ سٹیجوں پہ آکر کے ووٹ مانگتے ہیں نہیں ہے وہ فاسق نہیں ہے وہ جو مومنین کا قتل کر رہے آج تیس سالوں سے نہیں ہے وہ قاتل نفس محرمان ہمیں ہیں ان سے نفرت اگر نفرت ہوتی تو کبھی ووٹ نہیں ڈالتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کی معرفت نہیں ہے محبت ہے معرفت نہیں ہے معرفت ہوتی تو وہی کرتے جو حسین نے کیا وہی رویہ ہوتا جو حسین کا ہوتا اور یہی محاسبہ ہے جو اس شب میں کرے یہی محاسبہ ہے یہی حساب ہے جو پہلی مورم کو کرے کہ آیا مجھے ہے معرفت حسین کی اور پھر جیسا کہ روایت میں ہے کہ جب بھی کسی امام کی قبر پر جائیں زیارت کیلئے جائیں یا زیارت نامہ پڑے دور سے اس وقت ایک کام کسی بھی امام کی ولادت ہو شہادت ہو کیا کرنا ہے وہاں پر تجدید اہد کرے اپنے اہد کو رینیو کرے تجدید کرے کیا اہد ہے اے حسین جو راستہ آپ کا تھا وہی میرا راستہ ہے وہ کون سا راستہ ہے حسین کے راستے پر کوئی یزید نہیں آسکتا حسین کے راہ پر کوئی یزید کوئی تاغود قبول نہیں ہے چاہے کوئی بھی مفاد کیوں نہ ہو چاہے سب کچھ لٹانا کیوں نہ پڑے حسین کو یزید جیسا قبول نہیں ہے ایک سوال ہے یہی اہد کے حوالے سے کیوں اب عبداللہ نے مابیہ کے سلام نے قیام نہیں کیا مابیہ نے حجر کو قتل کیا شہید کیا حجر ابن عدی کو مابیہ نے حسین عمرو کو شہید کیا بڑی بڑے اصحاب رسول اللہ کو شہید کیا لیکن اب عبداللہ نے قیام نہیں کیا کیوں نہیں کیا اپنے اس مابیہ کے خط میں یہی جواب دیا کہ تو نے تو ساری حدوں کو توڑا لیکن میرے بھائی نے جو اہد کیا تھا میں اسے نہیں توڑ سکتا یہ اہد حسین دشمن کے ساتھ یہ اہد کو باقی رکھتا ہے تو آیا ہم نے اپنے اہد کو باقی رکھا ہے حسین کے ساتھ وہ کیا اہد ہے پہلے تو اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ وہ اہد کیا ہے بے بے ابھی انتا و امی میرے ماں باپ میرا سب کچھ آپ پر قربان یہ اہد ہے یہ اہد کے جملے ہیں آیا کیا میں نے قربان یہ تجدید اہد ہے جو اس پہلی محرم کو کرے مومن ازادارہ نے حسین کہ میرا کیا اہد ہے اور اسی اہد کو سمجھانے کے لیے ایمہ علیہ السلام نے ایک بڑا کام کیا وہ کیا تھا ایک ایسا منشور بنایا ایک ایسا نامہ بنایا ایک ایسا ڈاکیمنٹ بنایا جس سے آنے والے محبان اہیمہ کو یہ اہد سمجھ میں آئے کیا ہے وہ ہے زیارت نامہ یہ زیارت نامے یہ منشور اہد ہے لیکن انہیں کھولنے کی ضرورت ہے ابھی شاید موضوع انشاءاللہ میں صرف دو جملے میں تعارف کرا دوں کہ جس موضوع پر گفتبو کرنی ہے انشاءاللہ اس سال وہ موضوع اسی حوالے سے ہیں معروف زیارت جو ہر شب جمعہ ہم پڑھتے ہیں ہر جمعہ کے دن پڑھتے ہیں ہر شہادت ولادت کسی بھی اہیمہ کی ہوئی ہے زیارت ضرور تلاوت ہوتی ہے گدیر کے دن یہ زیارت پڑھی جاتی ہے وہ ہے زیارت وارثہ زیارت وارثہ نام ہی ہے اس کا کہ وارثین کی زیارت کون ہے وارث خسین ہے وارث خسین کس کے وارث ہے خسین انبیاء کے وارث ہے موضوع انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو یہی ہے صرف حسین تک یہ عرث رکھتا نہیں ہے یہ آگے جاتا ہے حسین وارث انبیاء علماء وارث حسین اب اس موضوع کو کھلنے کی بہت ضرورت ہے کہ وہ ورث کیا ہے وہ عرث کیا ہے جو حسین نے انبیاء سے لیا وہ عرث کیا ہے جو علماء نے حسین سے لیا اور حقیقی عالم کون ہے جو یہ عرث کو لے وہ عالم بنے گا اس موضوع کو دکت سے کوشش کریں گے کھولنے کی کہ وہ عرث کیا ہے جس کے ہم سب وارث ہیں جو ہمیں ملا ہے وہ عرث ہے وہ اہد ہے جو ہمیں کرنا ہے اس عرث کے ساتھ اہد کرنا ہے کہ حسین میں نے یہ عرث لیا ہے آپ سے اور اسے آگے آنے والی نسلوں میں منتقل کرنا ہے یہ وہ عرث ہے یہ وہ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی ابا عبداللہ کا گزب ولید کے سامنے اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کو کتنی شدت سے نفرت تھی یزید سے یزید سے اور یزیدیت کا ایک نمونہ جو روزِ آشور نظر آیا جہاں پر فر ابا عبداللہ گزبناک ہوئے وہ ایک عجیب منظر ہے وہ منظر کیا ہے کہ وہ عبداللہ زخمی ہے تیروں کے ہل تیروں جسم پہ اتنے تیر ہے کہ راوی کہتا جب حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو کچھ دیر تک زمین پر آ نہیں سکے تیروں پر تھے اس حالت میں کسی میں ہمت نہیں تھی کہ حسین کے قریب جائے اس حالت میں بھی کسی کے اندر ہمت اتنا عزمِ حسین تھا شمر نے ایک مرتبہ ایک صدا پلندگی پس یہ صدا سنی تھی حسین گزبناک ہو گئے اس حالت میں خاک سے تلوار ہاتھ میں لے کر کے اٹھے کیا کہا شمر نے جو حسین زخموں سے چور کسی پناک ہو گئے کیا کہا شمر نے کہا حسین حسین مارے جا چکے ہیں چلو حسین کے خیموں کی طرف جہاں یہ لفظ حسین کے کانوں پہ پڑا حرمِ رسول اللہ حرمِ علی اور دخترِ فاطمہ حسین حسین کو اپنی ماں یاد آگئی فاطمہ کی تربیت کیا ہوا حسین آج حقِ فاطمہ آدھا کر رہا ہے کربلا میں گزبناک ہو گئے حسین ویسے ہی گزبناک ہو گئے جیسے فاطمہ گزبناک ہو گئی کہا فاطمہ گزبناک ہو گئی جب دروازے پر آ کر اس ملعون نے کہا ہمیں علی چاہیے ہم علی کی طرف جائیں گے جیسے ہی ولایت کی طرف قدم بڑھانے کی بات کی فاطمہ گزبناک ہو گئی لیکن یہاں حسین کا سر کٹتا ہے کوئی نہیں ہے جو حسین کی دفاع کرے فاطمہ بھی گزبناک ہوئی اتنی گزبناک کہ درواز دیوار کے بیچ میں آ کر کھڑی ہو گئی کوئی ابو الحسن کو بھیجے پہلی محسن کی شب ہے اس شب میں گم کی ابتدا فاطمہ کی یاد سے کرے کہ حسین ابن علی نے خود کہا تو مجھ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہو جانتے ہو میری رہوں میں جو خون دور رہا ہے وہ کس شیر سے کس دودھ سے بنا ہے وہ میری ماں فاطمہ کے شیر سے بنا لہو ہے تو کیسے ممکن ہے جب پورا مدینہ خاموش تھا میری ماں زخمی حالت میں نکل آئی تو کیسے ممکن ہے حسین بیٹھا رہے درو دیوار کے پیچ میں آ کر فاطمہ کھڑی ہو گئی کہ جب تک فاطمہ زندہ ہے علی تک نہیں پہنچ سکتے کیا کہہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے یہ آگ لگانا تاریخ ہی سنت ہے یہاں فاطمہ کے صرف در پہ آگ لگا ہوا حسین کے خیام کو آگ لگا دی اندنجمہ کی فاطمہ کے در پہ آگ لگا دی دروازے کو پیروں سے ٹھوکر ماری دروازہ فاطمہ کے پہلو پر گرا فاطمہ درو دیوار کے بیچ میں پس گئی پہلو فاطمہ زخمی پسلیا شکستہ فاطمہ زمین ہوش ہے اسی طرح جیسے حسین گربلا کی زمین پر ہے فاطمہ اس دروازے کی زمین پر ہے جہاں پر ملائکہ سلام کرتے ہیں فاطمہ اس زمین پر ہے ایک مرتبہ جیسے یہ ملون اندر داخل ہوئے علی کو لے کر باہر نکلے فاطمہ نے اسی گزب میں اسی حالت میں جیسے حسین اٹھے فاطمہ اٹھی فاطمہ نے اٹھ کر کیا کیا علی کا کمر بن تھام لیا یہ ملون علی کو کھنچتا ہے فاطمہ کھنچتی بھی آتی ہے اس ملون نے انصد سے کہا ایک کوڑا دے کوڑا لے کر اس کی پشت سے فاطمہ کے ہاتھ پہ ایسا مارا فاطمہ کا پہ ہاتھ سکھ نہیں ہوا تا علی اللہ کے حوالے علی اللہ کے حوالے اللہ اللہ خود الظالمی خود پتابا